Hey guys, آج ہم بات کریں گے کچھ بزنس انگلیش پر جی ہاں بزنس انگلیش وہ لینگویج ہوتی ہے جو کسی بھی ارگنیزیشن میں یا کمپٹی میں یوز کی جاتی ہے تو ہم سرارٹ کرتے ہیں اسیسمنٹ سے اسیسمنٹ is the evaluation of one's abilities جب آپ اپنا سی وی دیتے ہیں اور آپ کو جوب ٹیسٹ میں سے اور جوب انٹریو میں سے گزارا جاتا ہے تو بیسکلی آپ کی اسیسمنٹ کی جاری ہوتی ہے اس جوب سیٹی بلیٹی کے لیے اس کے بعد ہوتا ہے employee employee ہوتا ہے وہ بندہ وہ شخص جو کسی کمپٹی میں کام کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے employer employer وہ کمپنی ہوتی ہے وہ organization ہوتی ہے جس میں آپ کام کرتے ہیں جو آپ کو salary دیتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے resign resign کہتے ہیں اسٹیفے کو جب آپ job voluntarily چھوڑتے ہیں تو آپ اپنا resignation لکھ کر دیتے ہیں کہ میں کسی بھی وجہ سے یہ job continue نہیں کر سکتا پھر ہے fire fire means آپ کو sack کر دیا جاتا ہے آپ کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے پھر آتا ہے hire hire کا مطلب ہے جب آپ کو نوکری پر رکھا جاتا ہے right آپ کی services لی جاتی ہیں تو اسے hiring کہتے ہیں make redundant آپ کو اس وقت redundant کیا جاتا ہے جب کمپنی کے حالات زیادہ اچھے نہیں رہتے آپ کو salary نہیں دے سکتے آپ کو ford نہیں کر سکتے آپ surplus ہو جاتے ہیں آپ extra ہو جاتے ہیں تو کمپنی یہ سمجھتی ہے کہ آپ کے بغیر اس کا گزارہ ہو سکتا ہے تو آپ کو redundant کر دیا جاتا ہے again نوکری سے نکال ہی دیا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ solid reasons ہوتے ہیں اس کے بعد آتی ہے maternity leave maternity leave دی جاتی ہے female employees کو when they are having a baby اب کچھ ایسی بڑی companies paternity leave بھی دیتے ہیں paternity leave father کو ملتی ہے maternity leave سے کچھ کم ہوتی ہے لیکن father کو بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے آنے والے baby کا اور اس کی مدر کا صحیح طرح سے خیال رکھ سکے i hope you have enjoyed this video and now you know all the terms that's it thank you